بولی ووڈ کے پروڈیوشر ڈیریکٹر کرن جوہر کی آنے والی فلم جگ جگ جیو ریلیز سے پہلے ہی ویبادوں میں گرتی نظر آ رہی ہے ایک پاکستانی پولٹیشن اور سنگر عبرار اُلحق نے کرن جوہر پر اپنی فلم میں ان کا گانا چُرائے جانے کا آروپ لگایا ہے عبرار نے اپنی سوشل میڈیا پوشٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کرن جوہر کو اپنا گانا نہیں بیچا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا استعمال جگ جگ جیو میں کیا ہے عبرار نے اپنے پوشٹ میں کانونی کاروائی کیے جانے کی بھی دھمکی دی ہے دراصل حال ہی میں جگ جگ جیو کا ٹریلر لانچ کیا گیا اس فلم میں گانا ناج پنجابن پر عبرار اُلحق دعویٰ کر رہے ہیں عبرار نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا میں نے اپنا گانا ناج پنجابن کشی بھارتی فلم کے لیے نہیں بیچا ہے اور میرے پاس اس سے ہوئے نقصان کا دعویٰ کرنے کے لیے کورٹ جانے کا عدھکار ہے کرن جوہر جیسے پروڈیوشر کو گانے نہیں چورانے چاہیے یہ میرا چھٹا گانا ہے جسے کاپی کیا گیا ہے اور اس کی بلکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی حالانکہ عبرار نے یہ صاف نہیں کیا کہ ان کے کون سے چھے گانے چوری کیے گئے اور کیا یہ خاص طور پر بولی ووڈ یا کرن جوہر کے جریے چورائے گئے اس سے پہلے ایک ٹویٹر یوزر ویسال اے سنگھ نے بھی ٹویٹ کر دعویٰ کیا ہے کہ کرن جوہر نے جگ جگ جوہر میں بغیر اجازت ان کی کہانی چورا لی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا میں نے جنوری دوہزر بیس میں سکن ریٹس ایسوسیسن انڈیا کے ساتھ بنی رانی ٹائٹل کے ساتھ ایک کہانی ریشٹرسن کروایا تھا میں نے اس کہانی کو فروری دوہزر بیس میں کرن جوہر کے دھرما پروڈوشن کو اوفیشل میل کیا تھا تاکہ ان کے ساتھ مل کر فلم کو پروڈوش کر سکوں انہوں نے مجھے جواب بھی دیا لیکن اب انہوں نے میری کہانی چورا لی ہے میری کہانی پر انہوں نے جگ جگ جوہر بنا دی یہ صحیح نہیں ہے کرن جوہر فلم جگ جگ جوہر کا ڈیریکشن راز مہتا نے کیا ہے فلم میں ورن دھون کیارا آڈوانی انہیل کپور نیتو کپور اور منش پول مکھی بھومکاؤں میں ہیں یہ ایک فیملی کامیڈی اور ڈراما فلم ہے فلم کو 24 جون 2022 کو سینیما گھروں میں ریلیز کیا جائے گا